دواندار قسم کے بیانات دے رہے ہیں راجہ صاحب اور مسلسل دے رہے ہیں آج تو انہوں نے ویف آئی آر کی کاپیز بھی پکڑ کے دکھا دیں یہ ہے کیا؟ رفٹ کیا ہے؟ کرپشن ہے جنگی ترین نے کوئی سوہر اپر پیک کھا لیا ہے؟ یا یہ کوئی انٹرنل فائٹ ہے بیٹوین دی ٹو پاورفول ان دی پارٹی اچھا ملک صاحب بلکل رونگ پرسپشن بلکل غلط باتیں پرائیم ایسر امران خان کے ایک ویجن ہے کہ میں نے ایک رازی بورٹ اکاؤنٹیبلیٹی کرنی ہے یہ ساری کہانی شروع ہوئی انتیس بلین کی سبسیڈی سے جس میں چوبیس بلین پی ایم 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 کے دور میں دی گئی تھی تین ارب نکال کے باقی پیپس پارٹی کے دور میں دی گئی تھی اور جس میں چینی باہر گئی نہیں بائیس ارب کا جو ہے وہ ریبیٹ واپس لے لی گیا اور بیس ارب کا ٹوٹل ٹیکس دیا گیا اور پانسو اکتر کے قریب جو ہے عوام سے منافع خوری کر کے اور چینی کی زخیرہ اندوزی کر کے عوام کو لوٹا گیا اب وہ جو ہمارے تین ارب کے سبسیڈی تھی اس میں آسد عمر صاحب اس میں ہمارے سیم عثمان بزدار صاحب تمام شگر کمیشن کے سامنے پیش ہوئے شگر کمیشن کا جو بنا تھا وہ عوام بھی یہی چاہتی تھی اور کہ چینی مہنگی کیوں ہو جاتی ہے چینی مافیا شگر مافیا پھر اس کے ایف آئی آر کٹے اور اس میں جو ہے جو ہم نے اپنا حساب دیا جس میں سیم جو وہ تھے مراد علی شاہ صاحب نے کہا ہوں نے کہا جی میں تو اس کمیشن کے آگے بیٹھنا پسند بھی نہیں کرتا پھر جنگی تین نے اس میں سے پیسے کمائے شگر میں بات یہی ثابت ہوئی نہیں نہیں دیکھئے میں آپ کے بات آتا ہوں اب کمیشن بنا اس میں ایسے سی پی بھی ہے اس میں ایف آئی ای بھی ہے اس میں ایف بی آر بھی ہے اس میں شگر کمیشن بھی ہے وہ کہہ رہے ہیں شگر کا تذکرہ ہی نہیں اس میں تمام ادارے جنہوں نے جو انویسٹگیشن کرنی ہے جو کریمنل پروسیجرز ہیں جو پیسے واپس لے رہے ٹیکس کی کلیکشن ہے یہ بڑا ایک انٹریکیٹ معاملہ ہے معاملہ وہاں سے شروع ہوا ہے اچھا اس میں میرے پاس لسٹ ہے اس میں لسٹ میں جو آتا ہے جو سٹے باز گروپ بھی پکڑے گئے ہیں اور جو چینی کے شگر کی منافع خوری میں انوال تھے اس میں ٹاپ پہ ہے چودری شگر گروپ رمضان آریبیا شگر گروپ جی ڈی ڈی ڈیو پھر آر وائے کے گروپ پھر اس کے بعد شریف شمیم کنجوانی گروپ اب معاملہ یہ ہے کہ پرائیونیشن اعلان خان یہ کہتے ہیں اسان لفظوں میں یہ نواز جی فیاملی کی ملز ہیں اس کے اندر جانگیر ترین کی ملز ہیں اس کے اندر اس میں خسرو بختیار کی ملز ہیں اس کے اندر اسی کے اندر ہمایو اختر خان کی ملز ہیں بلکہ بلکہ یہ میرے پاس تھوڑا سا ہے اس میں میرا خانمی یہ ہے کہ سندھ میں اٹھتیس ہے جس میں چودہ زرداری کی ہیں سولہ اومنی گروپ کی ہے اور ایک جانگیر خان ترین کی ہے اور جو اکاون شگر ملے جو پنجاب میں ہیں اس میں سولہ شریف کے پاس ہے دو جانگیر خان ترین آپ نے بتایا ہے جانگیر ترین نے پیسہ کتنا کمائے اچھا نہیں نہیں اب میں آپ کو یہ بات بتاتوں ایک تو یہ کہ کسی کی انویسٹیگیشن کا مطلب یہ نہیں ہے ایف آئی آر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی مجرم ثابت ہو گیا یا کسی نے چوری کر لی یہ ٹاپ شگر ملے ہیں جن کا کمیشن کے اندر نام آیا ہے پرائم ایسٹر امران خان نے یہ نہیں دیکھا کہ جانگیر ترین میرے دوست ہیں میرے خانم شخصیات کو تو ہمیں یہ کرنا ہی نہیں چاہیے یہ تو وہ نام ہے اب جانگیر خان ترین کیوں ان سب کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے لیکن وہ کیوں چونکہ وہ فیمز ہے اور پرائم ایسٹر امران خان کے دوست ہیں باقی فیمز نہیں ہے رمائیو اکتر خان بھی ہے اس کے اندر نواز شریف بھی ہے اس کے اندر کوئی ان کو ڈسکس نہیں کر رہا جانگیر خان ترین کو خسرو بہتیار ہیں اس کے اندر میں یہی کرے جانگیر خان ترین کو اس لیے ڈسکس کر رہے کیونکہ ظاہری بات ہے جانگیر خان ترین ایک اہم آدمی ہے اور ان کا وہ پارٹی کا حیث ہے میں صرف ہم لوگ بسکس نہیں کر رہے ہیں جانگیر خان ترین نے دائمہ ایمپیز اور ایمینیز کھڑے کر کے وہ اپنی طاقت کمزارہ کیا میں یہ سمجھتی ہوں کہ کسی کو بھی اپنے دوستوں کو بلا کے کھانا کھلانے کا اپنے گھر پہ بلانے کا پورا رائٹ حاصل ہے اور جو پارٹی میں ان سے اٹیچمنٹ رکھتے ہیں ان کو کسی کو کوئی بلانے سے نہیں روک سکتا انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جانگیر خان ترین کے تمام بکس میرا خیال ہے کہ کلیر ہوں گی وہ اس میں سے اچھا نکل آئیں گے اگر بکس کلیر ہوں گی آپ کے خیال میں تو ایف آئی آر کسی چیز کی درج کریں ایف آئی آر فاسٹ انویسٹیگیشن ریپورٹ ہے کوئی مجرم نہیں نہیں کوئی مجرم ثابت ہی اور میں نے آپ کو پوری لس بتائیے سوائے اس کے ایک سیکنڈ کرتا ہے ہمیں سیکھنا چاہیے جب علیم خان سینئر منسٹر تھے چھے مہینے انہوں نے جیل کٹی ہے نیپ کے اداروں میں جاتے تھے اپنے پیشہ دیتے تھے میرا خیال ہے کہ ہمیں اور وہ ٹھیک واپس کلیر ہو کیا آگئے میں آپ کو بات کرنا چاہتی ہوں آپ نے شوق میں جیل کٹوائی چھے مہینے میں صرف آپ کو بات کریں شاید خاکان کو جیل کٹوائی کیا ہوا علیم خان نے جیل کٹی کیا ہوا ادارے جو پروسس کرتے ہیں اس میں نہ ہم ٹیلی فون کارل کرتے ہیں نہ ہم ان کو انفیس کرتے ہیں نہ ہم یہ کہتے ہیں یہاں انزام ہے کہ ویٹس ایپ میسیج کی اوپر کہا کہ جنگی تین شکلی برینڈ کی بات دیکھیں میں تو اتنی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتی سوائے کہ میں ملک صاحب آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں